جہاں تک نظر کے تعلق سے ہے ایک بہت پیاری حدیث سناوں گا آپ کو اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی تعریف کرے اور ہم سب کو یہ بات کا خیال اپنا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ حفی اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت دے دعا کرنا چاہیے وہ دعا صرف زبان سے نہیں بارک اللہ حفی بول رہے ہیں بول رہے ہیں اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے دل سے بلنا چاہیے اللہ تمہیں برکت دے برکت دے کا مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بھائی میں جذبہ ہے ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرنے کا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے ان کے جذبے میں ان کے جذبہ دکھ رہا ہے آگے آگے درس میں بیٹھنے کا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے آپ کے جذبے میں لیکن تعریف کرو اور اگر بارک اللہ حفی نہیں بولتے ہیں ماشاءاللہ لَقُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ یہ سب نہیں بولتے ہیں اگر اور وہ دعا اس کے اندر ساتھ میں نہیں ہوتی تو نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے اچھے لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے خود کی بھی نظر لگتی ہے آدمی کو تو نظر اگر کسی کو لگے کہ میری نظر لگ گئی ہے اپنے بھائی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کا وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور گسل لیتے ٹائم پر ان کی باڈی کا دیکھا وہ صحابی کو کیا ہوا ڈائریک لقوے جیسا اٹیک آ گیا فورا نظر لگ گئی یہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اللہ سے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اپنے بھائی کے لئے تمہیں بھائیوں جب کسی کی تعریف ہو انہوں کے لئے خوش ہوا کرو میے بھائی اور بارک اللہ حفیہ سب کہنا تو ہمیں ملتا ہے اب اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا یعنی اگر پتا ہونا کس کی نظر لگی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی کبھی خود کی نظر بیوی کو خود کی نظر بچے کو لگ جائے تو کالا ٹکا ہو گیا لگاتے ہیں نا لوگ وہ نہیں ملتا ہے الٹا اس کی جگہ کیا ملتا ہے ایک چیز علاج بتا دیتا ہوں علاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چہرہ ہاتھ جو ہم وضو کے آزہ ہیں نا وہ دھو کر کے وہ پانی جمع کرنا اس کے اندر صرف وہ وضو کے پارٹس کے علاوہ گھٹنے دھونا اور پھر آتا ہے داخلی ازاری ہی جو گارمنٹ کا اندر کا حصہ ہے وہ اس میں ڈبانا اور سر کے پیچھے سے بہانا صحیح حدیث میں یہ مطلب وہ پانی جو ہے اس سر کے پیچھے سے پیشنٹ کے بہانا یہ نظر نکلنے کا طریقہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا کیا گھوماتے ہیں گول گول وہ سب نہیں ملتا ہے باقی نمک گھماتا ہے کوئی نظر اتار رہا ہوں یہ سب طریقہ نہیں ملتا ہے یہ طریقہ ملتا ہے اگر کچھ ہو تو اور علاج پروٹیکشن کے لئے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ حسین کو اپنے پاس بٹھا کر دونوں کو دعا پڑھتے تھے کیا اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّتٍ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَعْمَتٍ کہ میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں اللہ کی جو پاک کلمات ہیں بسم اللہ عَوْذُ بِلَهُ بَحَارْفُلِ عِسَبْ اس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ہر طرح کے شیطان سے وَحَامَّتٍ ہر طرح کے جو ہوتے کیڑے مکوڑے ابھی بچے کیا زمین پر کرتے ہیں کیڑے کوئی پکڑ لیے تو کیڑے کٹ لیتے ہیں کئی بچوں کو تو مِنْ كُلِّ وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے وَقِرَا سے وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَعْمَتٍ ہر طرح کی بُری نظر سے میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی کلمات کے ذریعے دعا کرنا یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ طریقہ ہے نظر کا بچنے کا اور علاج کا جو ہمیں پتا ہو اور یاد دکھو کبھی میرے بھائی کچھ پرابلم ہونا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے نا آدمی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا نہیں ہے حقیقت میں اب جنوں کو بنایا کس نے اللہ نہیں یہ سب چیزیں دنیا میں آزمائش کے طور پر کس نے رکھی اللہ نے رکھی اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت ہے اللہ چاہے تو اس کی مرضی کیا کسی کی مرضی نہیں یہ حقیقتہ یہ ایمان کے ساتھ اگر کریں گے انشاءاللہ بہت آسانی سہیں لوگ